اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو نقصد صدیقی کا سلام عرض ہے یہ اتنے مبارک مہینے میں آ چکے ہیں ہم اور یقیناً آپ کے پاس بہت سارے سوال ہوں گے مفتی صاحب موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر آ چکا ہے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بتاتے ہیں کہ آئندہ پرگرامز میں روحانی علاج خوران کے ذریعے ہم اس پرگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی کوشن ہو جو روز مرہ کی زندگی میں جو چیزیں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی پران کے ذریعے مفتی صاحب علاج کریں گے اور دوسری چیز ہر چیز کو کرنے کے لیے کاؤس درکار ہوتی ہے اس پرگرام کو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایڈ ٹائم کھرینی پڑتی ہے سارا سیٹ اپ اور سارا چیزیں تو اس کے لیے بھی معاون بنی ہے یہ ایسا مہینہ ہے جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فرض نماز کا عجر آپ کو ستر گناہ زیادہ مل جاتا ہے اسی طرح سے کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا عجر بڑا چڑھا کر آپ کو دیتے ہیں تو اس مہینے میں مبارک مہینے میں اس پرگرام کو سپورٹ کریں اور بہترین طریقہ سپورٹ کرنے کا آج کل زیل جو کہ منی ٹرانسپر سرویس آ چکی ہے بہت آسان ہے زیل کا ایپ آپ ڈانلوڈ کر لیں اٹیش کر لیں اپنے اکاؤنٹ سے اور نہیں تو بینک جا کر وہ ایک منٹ کے اندر ہو جائے گا اور جب آپ ڈانلوڈ کر لیں تو اس کو پھر آپ سپورٹ کے لیے بھیسکتے ہیں صرف نو ٹائم آپ کو ریفرنس نمبر ملے پوچھے گا اور ریفرنس نمبر میرا سیل نمبر ہی ہے اس کے ذریعے آپ اس پرگرام کے معامل بن سکتے ہیں سپورٹر بن سکتے ہیں یقین اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر آپ کو اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے مرہومین آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے صدقے جاریہ کے لیے بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسے جو بھی آئیں گے اسی پرگرام کو پروڈیس کرنے میں استعمال ہوں گے نہ صرف نہ میں یا مفتی صاحب یا ہمارے کوئی بھی گیسٹ ان کو کوئی مانیٹری سپورٹ پیسے نہیں دیے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ پرگرام کرتے ہیں اللہ تاکہ ہم راضی ہو جائے جو بھی چھوٹی سی سمجھ دی ہے اللہ تعالی مجھے اور جو عالمات نے ہیں ان کو اللہ تعالی علم دیا ہے ان کے علم کو باٹنا ان پر فرض ہو جاتا ہے اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جو بھی عالم جو ہے علم کو باٹتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں تو اور سازات آپ صفخات اور جو ہے زکاة بھی ہم انڈیا اور پاکستان میں بھیجنا شروع کر دیئے ہیں اگر آپ اس وہ پیسے بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ دس ڈالر بھیجیں پورے دس ڈالر پورے وہ نیڈی پیپل زکاة کے جو حق دار ہے ان تک پہنچیں گے کوئی ہماری مینجمنٹ فیز نہیں ہوگی کوئی ہمارا کچھ نہیں ہوگا وہ اس کے ذریعے بھی آپ ہم زکاة بے سکتے ہیں زیل کے ذریعے یہ اکاؤنٹ بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ ہے ڈیریکلی آپ اس میں ڈیپازی کر سکتے ہیں آئیے مفتی صاحب موجود ہے ہم سوالات کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی کوئی کوئی سوال ہو تو کال کر لیں یہ سکرین پر نمبر آ چکا ہے مفتی صاحب جو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی جہاں اسکیوز کے کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے نوجان ہو یا بڑی عمر خاتون ہو یا مرد حضات ہو جس پہ روزہ فرض ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے تو مقتصد اس کا جواب دیں کہ کیا اس کی وعید آئی ہے اور کیا واننگ آئی ہے ایسے شخص کو آپ صاحب سے اشارت فرمایا شارٹ میں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے اچھولی وہ جہنم کے آگ کھاتا ہے وہ روزہ چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں وہ کھا پی نہیں رہا ہے وہ اللہ کے غصے کو بڑھا کر اس کی مثال ایسی تھی آپ صاحب نے کہ وہ جہنم کے آگ کو کھا رہا ہے اب اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوئی نہیں سکتی تو اسی لیے بلا حضور بلا وجہ دن اللہ کی لانت میں رہتا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کی لانت سے بچائے آمین آمین مرزب گور کرنے پر دیکھیں زندگی ہم ہم جہا ساتھ سال کے خریب ہو چکے ہیں اور جہا زندگی میں کافی چیزیں دیکھی ہیں تو بعض لوگ سگریٹ کے آدھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شراب کی بھی آدھی ہوتے ہیں اس خضر آدھی ہو جاتے ہیں سگریٹ کے کہ بھائی مجھے سگریٹ چھوڑا نہیں جا سکتا میں اس کے ایکسپ کر لیتا ہے لیکن سگریٹ چھوڑنے کو ایکسپ نہیں کرتا اس کو بھی جہا کیا اسکیوز ہے اس کو روضہ چھوڑنے کا کسی کوئی اسکیوز نہیں ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں ساٹھ سال کے خریب ہیں مجھے تو نہیں لگتا آپ تو تیس پہنتیس سال کے لگتا اللہ نظر سے بچا ہے آمین آمین ما شاءاللہ تو جو لوگ سگریٹ کی وجہ سے چائے کی وجہ سے روضہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے آسان سے انشاءات فرمایا کسی نے روضہ چھوڑ دیا بعد میں اس کو احساس ہوا پھر وہ پوری زندگی روضہ رکھا اس کی تلافی میں پھر بھی وہ تلافی نہیں ہو سکتی کتنا اہم ہے ایک رمضان کا روضہ پوری زندگی اس کا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر کسی وجہ سے مجبوری جیسے سفر میں ہے یا جب بیمار ہے وہ سخت نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کو میک اپ کرلے اللہ اس کو معاف کر دیں گے لیکن یہ بلا ہو جی روضہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے حسین مرحب صاحب دوسرا ایک روضہ انسان فرض رہتا ہے اور جہاں کسی وجہ سے شادی شدہ نوجوان شادی شدہ ہے اور جہاں کسی وجہ سے وہ جہاں شیطان تو بند ہے لیکن اس کا نفس اس کے اجاں کر کے بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کا روضہ تُٹ جاتا ہے تو ایسے وقت کیا وعید ہے کتنے روزے رکھنا ہے اور کیا اس کا یہی ہے کہ یہ پہلے تو کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی حرکت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک اس کو ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے کفارہ اور ساٹھ روزے ایسے ہیں کہ رمضان کے بعد پڑیں گے اور اس میں بیچ میں ایک دن بھی گیا پایا تو خبول نہیں اسی لیے اس حرکت سے دور رہیں کسی بھی خیمت میں جو بھی معاملات ہیں ہزبنڈ وائف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایات دیئے ہیں اور خرآن نے خود پاختہ کہا ہے کہ جو ہے رات میں آپ میان بیوی کے تعلق خائم کر سکتے ہیں افتاری کے بعد سے لے کے سہور سے پہلے تک اور اس کے بعد سب بن اسی لیے بیوی کو بھی چاہیے کہ شہر کا خیال رکھے شہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال کرے جو بھی معاملات کے تعلق ہیں اسی بیچ میں جو اللہ نے ہمیں رخصت دیئے ٹائم دیا ہے اس میں کر لیں اب وہ ہوتا ہے وہی خرابی ہے کہ آدمی جو ہے اس وقت جو ہے وقت جو ہوتا ہے اس میں فائدہ اٹھانے کے بجائے غفلت میں یا ادھا ادھا گزارتے ہیں بعد میں رمضان جب روزے میں ہوتے ہیں تو تب خواہش پیدا ہوتی اور یہ شیطانی اور نفس کی جو ہے سازیش بھی ہوتی تاکہ ہم برباد ہوں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں کہ تمام بیویوں پہ اور تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ روزے کی صحیح خدر کریں اور روزے کا صحیح احترام کریں یہ ایک ایک ایزامبل دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا لیکن بہت سارے وجوات ایسے ہیں جو وہ اسکیوز نہیں ہے روزہ توڑنے کے لیے تو بڑی وعید ہے اس کے کفارہ جو ہوئے وہ بڑا سخت ہے سار روزے رکھنے پڑیں گے اور بیش میں آپ بیس روزے پچیس روزے یا ایک روزے سے پہلے بھی اس کو مکمل نہیں کئے تو دوبارہ روزے پھر سار رکھنے پڑیں گے بڑی سخت اس کی وعید ہے اور کفارہ ہے یہ بھی ہے کہ یہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر ساٹ مطلب ساٹھ روزوں کا غریبوں کو کھانا کھلائیں ہم اس کی نوکو یا تیموں کو جو بھی ہیں غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور وہ دو ٹائم کا کھانا کھلائیں گے جیسے ساٹھ روزے کے ہوتے ہیں دو ٹائم کا کھانے کا دیتے ہیں فدیہ وہ دینا پڑے گا لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ بات بتا دی جائے تو امریکا والوں کو یہ کوئی مشکل نہیں بہت جلدی کہتے ہیں چلو بھی دے تو پیسے جان چھوڑا ہے لیکن ایسا جو کرتا ہے غلطی سے ہو گئی ایکسینٹلی تو اللہ اس کو ماف کر دیں گے ورنہ اس کو وہ ساٹھ روزے رکھے یا سو روزے رکھ لے تب بھی مافی نہیں ہوگی کیونکہ بھی تم جان بچ کے بار بار دہرہ رہے ہو ایک ہوتی نا کہ اس کا ارادہ نہیں تھا غلطی ہو گئی اور اس نے اس کی ندامت سے روزے بھی رکھ نہیں سک رہا ہے تو غریبوں کو کھلا رہا تو چلو اللہ ماف کر دیں گے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے استغفار بھی کرنا چاہیے روزہ رکھ لینا بھی نہیں ہے یا غریبوں کو کھلانا بھی یہ نہیں ہے کہ کامل ہو جائے یہ not enough yeah not is enough تو نادیم ہو شرمندہ ہو توبہ ہو استغفار ہو اللہ سے صحیح طور سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ریگریٹ ہو کہ بھی ہم سے بڑی غلطی ہوئے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن جو جان بچ کے بار بار دھوراتا ہے تو وہ اللہ کو اور ناراض کرتا ہے اسی لیے بار بار نہیں دھورانا چاہیے اس چیز جی ناظرین دیکھیں یہ حیاء والی باتیں ہیں لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں تو ہمیں اس معاملات میں حیاء نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس معاملات کو علم جب آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور سیکھتے سکانا چاہیے ہمیں معلوم ہے تو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کیونکہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور جو جان بچ کر جیسے کھانا کھاتے ہیں یا جان بچ کر جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر توڑ دیتے ہیں اس سب چیزیں جو ہے بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ اللہ کے ساتھ جو ہے ہم باخدہ چیلنج کر رہے ہیں ان کی جو ہے ہم تیار ہیں آپ کے کوئی بھی عذاب ہو تو ہم میں بروانی جی جب باتیں بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس خرار دیا ہے اب وہ جب رات کا وقت ہوتا ہے روزہ نہیں رہتے ہیں تو وہ جو چیزیں کرتے ہیں تو اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایک بیٹ پر بعض لوگ بیٹ سپریٹ کر لیتے ہیں کیا ایک بیٹ پر میاں بیوی سو سکتے ہیں بلکل سونا چاہیے ایسا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے حق کر سکتے ہیں میاں بیوی روزہ کی حالت میں روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں جو اور ایک چھوڑی سی بات ہے کہ اب حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیدہ جو ہے روزہ کی حالت نہیں ہوتی ہے تو جیسے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک دم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں حق کا مطلب صرف حق زیادہ ایک دم دیپ پہ نہ جائے جی جی اس کا چیز کا ایک حدود ہے روزہ میں ہے نا جی جی اس کا حد ہمیں سمجھ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اخل دی ہے تو ہمیں اس کا حد ہے خیال رکھیں اور دوسری چیز یہ یہاں پہ ایک عادی ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتا ہے بندہ بھی کوئی پیار کر لیتا ہے گھر سے آنے کے پاس پیار لے کر لیتا ہے یہاں کا ایک کلچر ہے اس کو ہم بھی سیکھ گئے ہیں تو وہ روزہ کی حالت میں کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے بوسا لے سکتا ہے بوسا دے سکتا ہے لیکن وہی کیا کہتے ہیں اسے اللہ معافی دے یہ سنت بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یہ یہاں کے کلچر کا آپ نے کہا نا تو ان لوگوں نے دین سے ہی لیا ہے بیوی کو بوسا دینا چاہیے بوسا کرنا چاہیے جاتے وقت آتے وقت تاکہ دل ملے رہیں اور اسی طرح سے بچوں کے ساتھ بھی یہ سنت ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے والے بنایا لیکن ایک سب چیزیں میں نے کہا نا کہ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے دائرے میں رہ کر بچے کس ایج میں روزوں کی ترغیب دینی چاہیے بچوں کو جیسے نماز کا جو ایج ہوتا ہے آپ ساتھ سال کی ایج میں نماز سکھاؤ دس سال کی ایج میں ان کو خاص فکر کرو تھوڑا تربیت کے لیے تھوڑا سا فورز بھی کرو تو اسی طرح سے روزے بھی ساتھ سال سے ان کو بتاتے رہیں ایسا ضروری نہیں کہ رکھائیں لیکن دس سال سے ان کو پابند کرائیں کہ بھئی آپ جو ہے رکھو اور یہ ذمہ داری ہے بچوں کو اگر بچے سہر میں اٹھنا چاہتے ہیں سہری کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑے بچے بھی ہو پانچ چھ سال کے ان کو اٹھنے دے اس کو شوق ہوگا اور ان کو سہر بھی کرنا ہے تو کھلائیں ان کو یہ ضرور کہیں کہ بیٹے آپ بچے ہیں آپ کا روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے اور آپ کا روزے میں آپ پانی بھی پھی سکتے ہیں جوز بھی پھی سکتے ہیں بچوں کو اس طرح سے سمجھائیں اور جہاں پھر ان کو صحیح اللہ کی تربیت دے کر ان کو بھی عادی بنائے روزوں کے بس مفید صاحب اب وقت ہو چکا ہے بہت جلی وقت ہو جا رہا ہے دعا کی ذرخات سے الحمدللہ رب العالمین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمارے خطاہوں کو در گزر کر دے اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے مبارک کر دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہمیں جنت فردوس کی جانے کا سبب بنا دے اور خاص طور سے اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا لے آج اللہ چھٹا روزہ چل رہا ہے باقی کے بھی روزے آسان کر دے جیسے تنہیں چھٹے چھ روزے بھی تنہیں اب تک آسان کر دی ہیں الحمدللہ اے اللہ نوجوان بچے بچیاں جو بالکل دین سے دور ہو گئے ہیں روزوں سے نمازوں سے سب کو اے اللہ توبہ نصیب فرما سب کو اے اللہ واپسی دین میں آنا آسان فرما اے اللہ تو ہی سب کو ہدایت دے سکتا ہے چاروں طرف سے محل بگڑا ہوا ہے دین کی کسی کو اہمیت نہیں ہے تو ہی جانتا ہے ایسے اس میں سب کو اے اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے دیندار بنا دے متقی بنا دے خران و حدیث کی پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دے اے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو اے اللہ خیر کا سبب بنا کر ہمارے بچوں کو ہمیں ہم سب کو ادایت دے دے گناہوں سے نفرت نیکیوں سے محبت پیدا فرما جانتے ہوئے نہیں جانتے ہوئے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ سب کو معاف فرما اے ٹی وی ون کے پروگرام کو خبول فرما لیٹ آف اسلام کا جو پروگرام چل رہا ٹی وی ون میں اسے بھی خبول فرما اور جو بھی اس میں خدمت کرتے ہیں جو بھی ہماری مدد کرتے ہیں سب کی مدد فرما اے اللہ ہم سب آپ سے آجزانہ درخواست کرتے ہیں بار بار ہماری جندگی میں رمضان نصیب فرما ہمیں حج نصیب فرما اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لئے جو بھی ممکن اللہ راستے ہیں سب کو ہمیں اپنانا آسان فرما آپ کے بندوں میں مخلوق محبت کو عام فرما اللہ ہم سے دین کا کام لے لے جو بھی رکاوٹن سے دور کر ہماری زمیدانی آسان فرما تنگیاں دور فرما خرز ادا فرما لوگوں کی محتاجی سے بچا لے بری بیماریاں سے بچا لے جان لے واہ امراض صحفات فرما اللہ جنہوں جنہوں نے بھی ہم سے دعا کے لے کر ان کے جائز مخاصد کو پورا فرما اللہ امت مسلمہ جہاں بھی پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما اللہ جو بھی بیمار ان کو سہد بھی عطا فرما ہدایت بھی عطا فرما اور خاص طور سے اللہ جو بھی اللہ جو بھی مسئیبتوں میں آزمائش ہوں میں سب کی مسئیبتوں کو دور فرما کر سب کو سیدھ راستے میں چلنے مدد فرما مسلمانوں کو نیک کو ایک بنا دے مولا ساری انسانیت کو ہدایت دے دے ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے ساری انسانیت کو اللہ اللہ سیدھا راستے پر چلا دے اللہ ہمیں سبب کے طور پر خبول فرما ہماری دعاوں کو حضور سنگی صدقے سے غیب سے خیر کے ساتھ خبول فرما اللہ خاص طور پر مرہومین مسلمین کی مغفرت فرما مرہومین مسلمین کی مغفرت فرما ہمارے والد محترم کی مغفرت فرما اللہ مخصوصہ آپ کے والدین دونوں انتخال کر گئے ان کی بھی مغفرت فرما اور اسی طرح سے جتنے بھی آئیزہ خالی دوست استدار ہمارے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوگا ان سب کی مغفرت کر دے اور جانے والوں کی رخصت ہوگا ان کی بھی مغفرت کر دے بس اللہ اس رمضان کو مبارک کر کر اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش کو عام فرما مدد کر دے مولا ہشٹن والوں کو ہدایت دے دے امریکہ والوں کو ہدایت دے دے اور ساری انسانیت کو ہدایت دے دے اللہ ہماری دعاوں کو خبول کر لے حضور سنگی صدقے سے مولا جو مانگا اسے بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گا اسے خاص طور سے عطا فرما جو مانگنے میں کوتہ اسے معاف کر دے مولا مدد کر دے مولا مدد کر دے آمین سواللہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر محمد و علیہ السلام جو بھی اچھائی تھی اللہ کے طرف سے تھی یقیناً اللہ ہی اچھائی دیتا ہے اور جو بھی اس میں غلطیاں تھی یا اللہ میرے طرف سے تھی غلطیاں کو کوتاہی کو ماف کر کے اس پرگرام کو قبول کرے آپ اس کا عجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو اور میرے والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اور جتنے لوگ اس پرگرام سے منسلک ہے اور جتنے لوگ اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کے والدین زنیہ میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا عجر عطا فرمائی یا اللہ ہمیں ہدایت دے اس مہاں مبارک کی اہمیت کو جان کر جو آپ کا حکم ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقے پر اپنی زندگی کو اٹھالنے والے پر اسی نوٹ کے ساتھ آج کا زندگی رہی تو آئندہ اتوار کو آپ سے پھر دوبارہ ملاقت ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ